What is it coming to? اور ان جلسوں کا مقصد کیا اور کس طرح مطلب میار کیا ایک سکسیسفول جلسے کا ہمیں جوائن کیے رہنما تحریک انصاف ترجمان خیبر پختون کا حکومت بیرستر سیف ہمارے ساتھ ہیں بیرستر صاحب سب سے پہلے تو ہم سمجھ نہ چاہتے ہیں اس بات کو تحریک انصاف لاہور جلسے کو تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ بتا رہی ہے اب مطلب کامیاب ترین تو آپ پھی لوگوں نے اس سے بہت بہتر جلسے بھی ویسے کی ہوئے ہیں تو حکومت کا ویجن ایک طرف رکھ بھی دیں ایسا جلسہ جہاں مرکزی مقرردین کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں یہی تو پنجاب حکومت کی سٹریٹیجی تھی مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر انہوں نے جو سٹریٹیجی بنائی تھی پہلے تو ہمیں اجازت نہیں دے رہے تھے پھر جب لاہور ہائی کورٹ نے گئے اور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا اور پریشر آیا تو پھر ڈپٹی کمیشنر صاحب نے نمال فراغ دیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں تریالیس شرائط کے ساتھ جہاں انہوں کی جاری کی ان تریالیس شرائط میں سے بہت شرائط انتہائی مذکہ خیز بھی تھی ان میں یہ بھی تھا کہ تین سے چھے بری تک آپ نے جمعہ ختم کرنا ہے تو یقینا جلسے تو شروع تو ہو جاتے ہیں ختم کرنا آسان اس لیے نہیں ہوتا اور پریکٹیکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہزاروں لوگوں کو مخصوص جگہ پہ جمع کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے پھر نکالنا جو ہے وہ بزاتے خود کئی گھنٹے کا پراسس ہوتا ہے لیکن بہرحال چھے بجے انہوں نے آ کے سٹیج پہ کفزہ کر لیا پولیس کے ذریعے اور مائک بھی آف کر دی اور لائٹے بھی آف کر دی بہرحال اس کے باوجود ہم اس کو کامیاب جلسہ اس لیے کہیں گے کہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکر آئے ہمارے سپورٹرز آئے اس جلسے میں شرکت کی اور جہاں تک مرکزی قائدین کا تعلق ہے تو ہمارے مرکزی چیئرمن پریسٹر گوہر صاحب ہمارے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے علاوہ پنجاب کے کئی مقررین شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں اور کئی لوگ وہاں آئے اور انہیں تقاریر کیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کا موقع تھا جس مقصد کیلئے جلسہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچے پی ٹی آئی کا پیغام پہنچے اور یہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی آمد بھی انہیں ملک میں ایک سیاسی قوت ہے اور اس قوت کو آپ کے حق سے آئینی اور جمہوری حقوق سے محروم نہیں کر سکتی اور پیتنے یہ آپ کو پاکستان پر اس طرح کی اندھی اکمرانی نہیں کرنے دے گی جو آپ کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا بیرستے صاحب کہ جو شکایت آپ کے جائز بھی ہے کہ راستوں کی بندش تھی لیکن ایک اور چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے اور ابھی ہم بھی رسکس کر رہے تھے کہ گھنڈابور صاحب اپنے قافلے کے عمرہ نکلے ہی بہت لیٹ تھے اب سنگانی جلسے کی دفعہ بھی یہی ہوا تھا پھر بروقت نا پہنچنے کی ذمہ داری پہ کچھ ہوا بھی پارٹی تنظیم پر بھی آئی اس دفعہ بھی یہی ہوا وڈیو اگری کہ آپ لوگوں کا بھی قصور ہے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ گھنڈابور صاحب میں اکیلہ تو نہیں آنا تھا اگر انہوں نے اکیلی جلسے میں آنا تھا تو وہ صبح چھے بجے کے نکل کے یہاں پر بارہ بجے پہنچ چکے ہوتے ریسٹ کر کے جلسے میں آ جاتے انہوں نے آنا تھا ہزاروں لوگوں کے ساتھ کے پیسے ہزاروں کارکونارے تھے بے تہاشا لمبا جلوس تھا گاڑیوں کا خیبر پختنقواہ کے شمال میں سوات اور دیر کے ازلا سے لے کر جنوب میں ڈیر ایس ملخان اور بنو سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں سوابی جمع ہونا تھا یہی ہمارا مین پوائنٹہ مرکزی نکتہ تھا جہاں سے ہم نے جلوس لے کے نکلنا تھا تو پہلے تو ان لوگوں کو ٹائم دینا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے پہنچ جاتے اس کے بعد ہم روانہ ہوئے بارہ بجے کے قریب وہ روانہ ہوئے دلکل ٹائم پہ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ راستہ بھی لمبا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے علاوہ گاڑیوں جو تعداد جو تھی اس کے ساتھ موگ کرتے ہوئے آپ کو سپیڈ بھی سلو رکھنی پڑتی ہے لیکن دو جگہوں پہ یہ بریک بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی جلوس کے مومنٹم کو توڑنے کی کوشش کی موٹر وے پہ جو میں نے آپ سے بات کی کوٹ مومن اور کالا شاہ کاکو میں انہوں نے بلوکٹ کیا ہوا تھا تو ان تمام چیزوں کے باوجود ہم پہنچ گئے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو علیہ مینگندہ پور صاحب سوا پانچ چھاڑے پانچ بیٹے تک جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہوتے انہوں نے دس منٹ تقریر کرنی تھی اور دکلیر ہو جاتی بات ختم ہو جاتی سنے ٹھیک ہے اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی لیکن آف کورس آپ ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے کہ رکاوٹیں ہوں گی کیسے ہو سکتا نہ ہوتی تو تھوڑی سی پلاننگ میں تو خیر ایشیوز آ گئے اب جلسہ ہو گیا آپ کے مطابق کامیاب بھی ہو گیا جو آپ بار بار بتا رہے ہیں تو لیکن اس سے تحریک انصاف کو حاصل کیا ہوا آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے ایک اور قدم نزدیک آ گئے ہیں کیا نکلا ہے اس جلسے سے پھر ایک نکتہ نظر اور ایک بیانی کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے آپ کے پاس اور کیا راستہ ہے اپنے مقصد کو یا اپنے نکتے کو یا اپنے جمہوری آناف کو عوام تک پہنچانے کا سوائے جلسوں کے تو جلسہ ہوا جلسے کا مقصد بھی یہی تھا اور بہترین انداز میں میڈیا نے اس کو کورج بھی دی باوجود تمام کوشش ہوں کے کہ نادی ہے ہم نے اپنا مقصد بھی پورا کر لیا اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ لاہور میں ہماری ٹیم ہمارے سپورٹرز آج بھی موجود ہیں زندہ ہیں صرف آپ فارم فورٹی سیون کا شوشہ ہٹا دیں یہ جو فارم فورٹی سیون کا ہتکنڈا ہے آپ کے پاس کہ آپ اس میں اصل ریزرڈ کو بدل کے جیلی ریزرڈ بنا دیتے ہیں آپ اس کو ہٹا دیں اور میدان میں آکے ہمارا مقابلہ جمہوری انداز میں ووٹوں کی طاقت سے کریں تو آپ کے وقت سے خالی ہوں گے جیسے کہ آٹھ فروری کو خالی تھے جیسے کہ آٹھ فروری کو آپ نے 47 قوم کے ذریعے اپنے الیکشن بدلے بدیانتی سے تو آج بھی ہماری پارٹی زندہ ہے اور یہی ہم نے کل ثبوت ان کو دیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ دبرائے ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہم خوش ہیں کہ ہمارا کامیاب جلسرہ اور ہمارے ساتھ عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں پختون کو کہیں جی آپ آئیں پختون خواہ ظاہر ہے آپ کا بیس ہے آپ کا گڑھ ہے آپ انہیں وہاں جلسے کی اجازت دیں بلکہ مکمل تابون کریں اور کوئی بندش نہ رکھیں ایک موڈل ان کے سامنے پیش کریں کہ ہم ہیں جمہوری حکومت اور پھر جب ہم آپ کو یہ ساری سہولت دے رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں دیں what do you think میں آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ان کو نہ صرف دعوت دیتا ہوں بلکہ ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم آپ کو جتنا ہم سے ہو سکا ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ آئیں جلسہ رکھیں اور خاص طور پر میاں نواز شریف کو بلوائیں جلسے کے لیے کہ وہ آ کر اس جلسے سے خطاب کریں ان کی نہ اتنی ہمت ہے نہ اتنی اتنی تار ہے نہ طاقت ہے کہ یہ آ کر باقی تو چھوڑیں وہ خیبر کفتن فات و جود کی بات وہاں پہ تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے یہاں لاہور میں آ کر جلسہ کر کے دکھائیں اتنا اس کے عادے بھی کر کے دکھا دیں جو آگ کل ہم نے لاہور میں کیا ہے ہمیں تو کانا میں تیس پینٹیس کلومیٹر لاہور سے باہر جو ہے میدان دیا یہ لاہور میں چوک یادگار میں جلسہ کر کے دیں وہ چوک مینار پاکستان کے چوک میں جلسہ کر کے دکھا دیں یہ کسی اور میدان میں دکھا دیں یہ ان کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کو جمع کر سکتا عوام دن کو جھوٹے مارے گی یہ تو پونٹ سیون کی وجہ سے وزیراعظم بنے ہوئے اور وزیراعلا بنی ہوئے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہاں یہ لاہور میں جلسہ کر کے دکھائیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کو جلسے میں جو انہوں نے کھانا وہ بریانی دینی ہوتی ہے وہ بھی ہم چندہ چندہ کر کے ان کو وہ پیسے بھی دے دیں گے بریانی پہ بھی لوگوں کو لے آئیں لیکن اس کے باوجود ان کی یہ جلسہ نہیں کر سکتے اور پشاور تو دور کی بات ہے پشاور میں تو میں آج ان کو دعویٰ دیتا ہوں آج ہیں جس دن کہتے ہیں ہم ان کو گراؤنڈ بھی دیں گے اور ان کو پانی اور چائی کی سہولت بھی دیں گے چلی یہ چیلنج تو آپ کا توسط سے پہنچ گیا اب لیٹسی اس پر کیا ریکشن آتا ہے لیکن بریانی تو لہور والے جلسے میں پی ٹی آئی کے کارکن بھی کھا رہے تھے اور کھانے پہ کسی کو کیا ٹوکنا اور وہی ڈبے ان میں بھی تقسیم کیے گا رہے تھے لیکن مجھے تو یہ چیلنج اچھا لگا ہے لیکن مجھے تو یہ چیلنج اچھا لگا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کس کی طاقت ہے لیکن یہ کہنے کے لیے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے زیادہ لوگ آئے تھے ہمارا زیادہ جلسہ بڑھا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی کیا وقت ہے جلسے کرنے کا یا ایک دوسرے کی طاقت کو للکارنے کا کہ ذرا تمہارے میں حمد ہے تو یہ کر کے دکھاؤ مطلب ہمارے چیلنجز دیکھیں ہمارے حالات دیکھیں ہمارے مسائل دیکھیں ابھی تو ماشاءاللہ الیکشن ہوئے تھے ہمارے یہ سب کچھ ہو گیا نا اب تبا سا انتظار کریں اور پھر ہم سے بات کرنے کا